بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں بتاؤں گا مثالیں دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ قضاء کیا ہے اور اس میں دوسرا سوال یہ بھی پینہا ہے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اس کی لحاظ سے جواب ہے اس کا کہ درویش ہر وقت ایک جسی حالت میں نہیں ہوتا تو اس کا جواب اس میں بھی آ ہی جائے گا آپ ذرا دیکھی اس کو ذرا غور سے سنیے اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتے رہے زہر ویک کی پیتا تکی پیتا عشق سوچ گھکیتا تکی کیتا دل دے کے دل لینڈ دی آس رکھی بے ملیا پیار بھی لالچ نل کیتا تکی کیتا تو دوستو ہم بات کرنے جائیں گے قضا اور پیک قضا کیا ہے کسی نے سوال کیا کسی سے یکے پر سیدے ازاں گم کردہ فرزند کہے روشن گوھر پیرے خرد مند ایک شخص نے مجھے پوچھا جس نے اپنا بیٹا گم کر دیا تھا کہے روشن ہاتھ والے اکل مند پیر زمارش بوئے پیرہن شہیدی چردرچان کنانش ندیدی تو نے مصر سے اپنے بیٹے کے کرتے کی خوشبو تو سوگ لی مگر اس کنان کے کوئے میں گراتے بے کیوں نہ دیکھا گفت ایوال امام بر کے جہاں است دھمیں پیدا دھمیں دیگر نہا است کہا کہ ہمارے ایوال دنیا کی بجلی کے طرح ہوتے ہیں ایک لمحے میں ظاہر ہوتے ہیں اور دوسرے میں غائر اگر درویش برحال بما دے سر دست ازدو عالم برفشاندے اگر درویش ایک حالت پر ہی رہے تو فوراں دونوں عالموں یعنی بشریت اور نورانیت سے باہ نکل جائے گا ویسے بھی یہ ایک رباعت ہے کہ کسی نے حضرت جاکو علیہ السلام سے درائف کیا کہ کبھی دعا آپ اپنے فرزن کو کوئے میں ڈالنے کا علم نہ تھا آپ کو اور کبھی کرتے ہیں کہ خوشبور دور سے سون کر بتا دیتے ہیں اس پہ آپ نے فرمایا کہ اگر ہر وقت ہمیں ایک ہی حالت میں رہیں تو عالم بشریت سے پاک ہو جائیں گے مگر تقاؤزہ مسجیت یہ نہیں تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ درویش ہر وقت ایک ہی حالت میں رہتا ہے تو ایسا نہیں اس سلسلے میں ہم آپ کو ایک حکایت مولانا جلالدی رومی کی پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک مردہ سلیمہ علیہ السلام نے حکم دیا کہ سارے پرندے حاضر ہو جائیں اور ہر پرندہ اپنی خصوصیت بیان کرے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کون سا پرندہ ہمیں کس کام میں بدد کر سکتا ہے پرندے ایک ایک ہوکے اپنی خصوصیت بتاتے نکلتے چلے گئے جب باری آئی حدود پرندے کی تو حدود نے اپنا بیان دیا حدود نے کہا کہ سرکار اللہ نے مجھے دید نظر ایسی دی ہے کہ میں اگر اڑتی ہوں تو میری نظر ستر گز زمین کے نیچے تک دیکھتی ہے لہذا یہ خصوصیت ہے میری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کافلہ کہیں پڑاو کرے گا تو اسے کہا کریں گے جہاں پہ نزدیک پانی ہو یہ بات کر کے آگے نکلے تو اب باری آئی کہوے کی کہوہ جب پیش ہوا تو اس نے کہا سرکار یہ جو حدود کہہ کے گیا ہے یہ آپ سے جھوٹ بول کے گیا ہے آپ نے فرمایا وہ کیسے کہوے نے کہا سرکار اگر یہ اس کو ستر گز نیچے زمین کے نظر آتا تو یہ کیوں کر جال میں پھن جاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود کو دوبارہ بھدو کیا بلایا ہے حدود پیش ہوئے کہا یہ کیا ماجرہ ہے حضرت پیش نے کہا سرکار بے شک ستر گز نیچے تک میں زمین میں دیکھتا ہوں مگر یہ جو کوہ بول کے گیا ہے یہ قضاء کا منکر ہے یہ قضاء کو نہیں مانتا تو سرکار جب قضاء کا وقت آتا ہے تو ہمارے آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے اس لئے ہمیں یہ جال نظر نہیں آتا تو قضاء کا ٹائم اس کے بارے میں شاہ صاحب نے ایک شیر پڑھا کہتیے کونے دو گن وڈین دڑھتھ میں کہتیے کونے دو گن وڈین دڑھتھ میں پسیو سوہ سیدو چے لچو بنے لوہ کہجو کونے دو قضاء کا لمحہ شیصہ فرماتے ہیں کہ جو کاتی ہے اس کا کوئی دوش نہیں بس اس کا دوش یہ ہے یہ کاتنے والے کے ہاتھ میں اگر دیکھا جائے تو جو لوہا ہے وہ کبھی بھی سون اصل سچائی روشنی کبھی بھی کات نہیں سکتا اس سے کاتنے سے کاثر رہتا ہے مگر کیا کریں یہ کسی کا دوش نہیں یہ قضاء یعنی کہ جو قضاء کلم جو کلم نے لکھ دیا آئے ایمنڈ وہ ہو کے رہنے والا آئے اس لیے وہ اس سے ہو جاتا ہے تو لہٰذا قضاء یہ ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم قضاء پر بات کریں گے کہ قضاء کیا ہے قضاء کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ قضاء کی ایمنڈز جب ہوتے ہیں تو انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے یا اسے نظر نہیں آتا ہے سجائی نہیں دیتا ہے امید سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم آپ کو قضاء کے بارے میں بتائیں گے شکریہ